بی بی کا جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج آپ دیکھیں کہ سوسائیٹی جتنی موڈن ہوتی جا رہی ہے اتنی آٹیفیشن ہوتی جا رہی ہے آج جو ہے وہ رشتے بہت جلدی ختم ہو رہے ہیں بہت جلدی آپ دیکھیں کمیونٹیز کے اندر آپ کو جو ڈائیورس کا ریشو بڑھتا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری معرفت زندگی پر نہیں ہے ہم جس مقصد کے لئے رشتوں کو بنا رہے ہیں وہ دنیا ہے اگر ہمارا حدف آخرت ہو تو رشتے اتنی جلدی بریک نہیں ہوتے جب ہماری چیزی مادی ہے رشتے ہی میٹل اسٹک ہیں ہمارے سٹارٹ ہی میٹل اسٹک ہوگا تو یہی ہوگا جبکہ آپ اس گھر کو دیکھیں دوسرے دن رسول خدا عزید علی سے پوچھتے ہیں کہ علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا تو میں علی فرماتے ہیں مولا کے میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا تو کیا آج جو نیا جوان ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے کیا وہ اپنے پارٹنر کو لائف کے دھوننے کے لئے یہ نگاہ رکھتا ہے کہ یہ مجھے خدا کی طرف لے کے جائے گا یا میں اگر اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوں بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں اور اسے دوسرے کل اسے شادی کرنی ہے اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ بنانی ہے تو کیا اس کی زندگی بنانے کے لئے میں اسے خدا کی معرفت کی طرف لے کے جا رہا ہوں یا دنیا کی طرف مانتے ہم ان کو ہیں ان کتنا مانتے ہیں اسے حدیث کے ساتھ باقی ہماری اپنی زندگی ہوگی حدیث کے ساتھ ہونی چاہیے گی شادی میں اور ختم اس کے بعد تو مولانا صاحب دنیا ہے ایک کی بچہ ہے ایک کی اولاد ہے کیا کریں گے ہم لوگ تو اتنا تضاد ہے ہماری زندگیوں میں اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں اور پھر ہم یہ بھی تمنہ کرتے ہیں کہ قیامت میں ہماری ان کی شفاعت نصیب ہو تو ہم کس مو سے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت میں کہ جب پریکٹیکلی اہلِ بیعت ہماری زندگی میں نہیں ہے آج گھروں کے اندر چپ کلشیں آج گھروں کے اندر لڑائیاں کتنے ہمارے پاس کتنی اشیوز ہیں مطلب گھر کے ساس کے بہو کے بیٹے کے بہنوں کے اور یہ سب کیوں ہیں کیونکہ دنیا ایمپورٹنٹ ہے دنیا کا کوئی ٹکڑا دیزگنیشن پوسٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑا ہے کئی کئی سال سے اولاد والدہ ان کی گھر نہیں جا رہی ہے بہنوں سے خفا ہے ذرا ذرا اسی بات پر جو ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے ایک عارف کا انتقال ہوا ان کی جوجہ سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی آپ کو عذیت دی تقلیف دی کہا نہیں ان کی تو موں میں ذائقہ ہی نہیں تھا میں ان کو جالاوہ بھی دے دیتی تھی تو بھی وہ خاموشی سے کھا لیتے تھے تو دوسرے عالم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ موں میں ذائقہ نہیں تھا ذائقہ تھا آپ کی محبت میں اس کا ذکر نہیں کرتے تھے یہاں تو نمک تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو آدمی کا رویہ امام خمینی کا محشور واقعہ جانے وقت ہم ایسے لوگ نہیں بنتے اولیاء خدا کہ سوپ جب ان کی زوجہ نے ان کو دیا تو انہوں نے چکھا تو اس میں نمک کم تھا انہوں نے زوجہ سے ریکوش کی کہ پانی کا گلاس لا دے وہ پانی لینے گئی تو اتنا وقت تھا کہ نمک جو تھا وہ ایک سوپ کے برطن میں ڈلتا انہوں نے اپنی زوجہ کے برطن میں ڈالا تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ نمک کم ہے ہم ایک کردار یہ ہے کہ جو اہلِ بہت کی صیرت پہ چلے ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹرگ ہو جاتے ہیں ہم کہاں اپنے نفسوں کو کنٹرول کریں گے ہم تو جھک نہیں سکتے ہمارے اندر پیشنس حلم بردباری نہیں پائی جاتے ہیں اور یہی انسان کے کردار کو بناتی ہے جتنا انسان دنیا سے اٹیج نہیں ہو آخرت کی نگاہ رکھے گا اتنا اس کا ظرف پڑھتا چلا جائے گا اتنا اس کے وجود میں کائنات کے راز اترتے چلے جائیں گے جو اپنے اندر گہرا ہوگا تب ہی اس کو خدا کچھ عطا کرے گا لیکن جس کے ظرف میں ذرا سا پانی ڈال دو چھلکنے لگ جائے خدا سے کیوں آسمان کے راز عطا کرے گا تو انسان اپنے ظرف کو بڑھا یہ گھر ایسا ہے